بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم جیز کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن مل کیک کی ریسپی آپ اس کو بیسن کی برفی بھی کہہ سکتے ہیں بہت مزیقی بنتی ہے اور ونٹر کے لحاظ سے بہت اچھی ریسپی ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلیم میں نے آن کر لیا پین میں ڈالیں گے ایک کپ دیسی گی گی کو میں نے پہلے میلٹ کیا تھا اور پھر میر کیا ہے اب اس میں اٹ کریں گے دو کپ بیسن بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا اب اس کو مکس کریں گے اور لو آنچ پر قریباً دس سے پندرہ منٹ بھولیں گے بیسن کو بونتے وقت اس میں مسلسل چمچ لاتے رہیں گے کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دی گانا تو یہ بہت جلدی سے جلنا شروع ہو جاتا ہے بیسن کو میں نے دقریباً پندرہ منٹ بھولنے اس میں سے بہت اچھی سی اب ہوش بہ آنے لگی گیا اب اس میں اٹ کریں گے ایک کپ ملک پورڈر اور آبہ ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پورڈر اب اس کو بھی دو سے تین منٹ اچھی طرح سے مکس کریں گے ملک پورڈر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب یہ مکسر کو ایک بول میں نکال لیں گے اب اسی بین میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ چینی یہ ایک کپ اور یہ آدھ کپ اور ایک کپ پانی آپ چینی کو ملٹ ہونے دیں گے ساری چینی ملٹ ہو گئی ہے اب اس کو دقریباً 5 سے 6 منٹ میڈیم آج پہ پکائیں گے تاکہ شیرہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے شیرہ ہمیں اتنے گھڑا چاہیے دیکھیں گے بہت زیادہ گھڑا نہیں ہے اب اس میں کی بھنا ہو آبی سے نیٹ کریں گے اور اس کو چی طرح سے مکس کریں گے میکسر کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں یہ جو گھٹلیاں نظر آرہیں گے جو گھٹلیاں گے تقریباً دو سے تین میڈٹ میں نے یہ ساری چیزیں چیزیں چھتا سے مکس کر لیں گے اب فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو پین میں نکال لیں گے یہ میں نے چکور پین لیا ہے اور اس میں بٹر وے پر لگا لیا ہے اب یہ بیٹر اس میں ڈالیں گے اس کو چمچ کے ساتھ پھیلا لیں گے اب اس کے اوپر بادام اور پیستے ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اب اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پھر اس کو کاٹیں گے پیستر میلک کے ایک مرابرو تچاسا سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو پین سے نکالتے ہیں اور کاٹیں گے ٹھوٹھ بے مسائف ٹھوٹھ 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 یہ ہمارا مزیدار سا بیسر ملک کیک ریڈی ہے اب میں اس کو سرب کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ